السلام علیکم ویلکم آئی چینل فیشنبل سوئنگ آج میں لے کر آئی ہوں سلیو ڈیزائن یا ٹراؤزر ڈیزائن اب دونوں پر بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں لے جوائننگ لیس اور اس کی جو کنارے ہیں مجھے نیچے لگ رہے تھے کچھ زیادہ ہی چوڑا لگ رہا تھا مجھے بیچ والا چاہیے اس لئے میں اس کے کناروں کی کروں گی کٹنگ میں ان کو کٹ دوں گی یہ مجھے نہیں چاہیے میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے اس طرح سارا ہم سکرین کر دیں گے دیکھیں اس طرح میں نے اس کو ہٹا دی اس کے کنارے اب ہم نے پائنچے پر اس کی کٹ سلائی کی طرح کرنی ہے اب اس پر آتے ہیں اب ہم نے کرنا ہے اس کی نشان لگا دی ہیں پائنچے کا برابر اب اس پر ہم نے گھوم لیس لگانا ہے گھوم لیس کی مطلب سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اس لیس کی بارک سے لیے میچنگ کی ہے اب ہم نے اس کو سیدھے کو سیدھے پر رکھنا ہے اس چیز کا دھیان ہمیشہ ہم آپ کو بہت دی رکھنا ہے پانا غلط رکھیں گے تو آپ کو دوبارہ دھیڑ کر سیدھے کرنا پڑے گا سیدھے کو ہمیں سیدھے پر رکھیں پلٹ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹک سیدھے ہی نظر آئے گا بلکہ اس طرح اس کے اوپر ہم نے سینا ہے پہلے لیس پر مسلائی کر رہی ہوں تاکہ سیدھے ہم سی اس طرح میں نے گوم لیس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کس طرح گوم لیس لگایا جاتا ہے یہ طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس میں میں نے یہ طریقہ بتایا ہوا ہے اب اس کے اوپر ہم نے سینا پٹی کو پلٹ کے سلائی کے اوپر سلائی کر دیں گے تو اس طرح ہماری گوم لیس لگ جائے گی ہم نے اس کو پورا مکمل کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پلیس میرے چینل کو اب سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمیٹس بھی ضرور دیجئے گا اس طرح ہم نے اس کو سی لیا ہے اس طرح ہم نے اس کو مکمل کر دیا اب دیکھ اس طرح نسٹری رہی کر رہی ہوں میں ہاتھ کی مدد سے دبا کے آپ کو دکھا رہی ہوں ضرور ہی نہیں کہ ہر چیز کی لیسٹری کی طرف بھاگا جائے اس طرح ہاتھ سے بھی دبا کے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر کنارے کو سٹچ کر دینا ہے اس چیز کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اب ہم نے دھائی انچ کے اوپر نشان لگا گے کٹ لگانا ہے دیکھیں دونوں سمت دونوں طرف نشان لگائے گا تاکہ برابر کٹنگ ہو دیکھیں میں دونوں طرف دوبارہ چیک کر رہی ہوں ریچ چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ اب ہم نے کرنا ہے کٹنگ اس طرح دبا کے نشان لگا کر دیکھنا ہے دونوں کو اس طرح ہاتھ کی مدد سے کناروں کو پکڑ کے دیکھیں میں دوبارہ ریچ چیک کر رہی ہوں وہ کرنا ضروری ہے میں یہ بات بگنرز کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ جلدبازی نہ کریں باقی جن کو آتا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ سمجھ آتے ہیں اور وہ بیسا کر بھی لیتے ہیں میں بگنرز کے لیے بار بار چیزیں ریپیٹ کرتے ہوں اس طرح اس کو کرنا ہے کٹ بیش میں سے نکال لینا ہے اب یہاں پر ہم نے جوائن لس لگانا ہے جو میں نے ابھی کٹنگ کی تھی آپ کو دکھایا تھا اس کو بھی سیدھے کو سیدھے پر رکھنا ہے پھر میں وہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں اس طرح اس کو سٹیج کر دیں گے ہم اگر آپ کو کوئی اور ڈیزائن دیکھنا ہو تو مجھے کامیٹس میں ضرور بتائیے گا میں بھی انشاءاللہ اس کو بناوں گی آپ کو بتاؤں گی اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے مکمل چی دینا ہے دھیان سے احتیاط سے سلائی نیچے نہ اتر جائے اب کپڑے کے اوپر سلائی دوبارہ کرنا ہے تاکہ ہماری لیس پکی ہو جائے فنشنگ اس میں آ جائے کنارے ساپ سو ترے لگیں ایک سلائی اور لازمی ہمیں کرنا ہے یہ کرنے کے بعد اب ہم نے دوسرے کپڑے اوپر اس کو پلٹ کے رکھ دیں گے اسی طرح واپس لیس کے اوپر سلائی کرنا ہے اس کو جوڑتے جائیں گے اس طرح ہم نے کرنا ہے مکمل دیکھیں ہم نے سٹیچ کر دیا اب اس کے اوپر بھی ہم نے ایک اور سلائی کرنا ہے لیس کے اوپر سلائی لازمی کرتے ہیں تاکہ اس سے صفائی آئے چیز اچھی بنے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کر لیا اس کے اوپر دوبارہ سلائی مکمل دوبارہ دوبارہ دھائی انچ پر نشان لگانا ہے کیونکہ مجھے ایک اور لیس دوبارہ لگانی ہے دونوں طرف دھائی انچ کنفرم کرنے کے بعد اس طرح ہم دبا دیں گے ہمیں ایک لائن مک جائے گے میں ایک کریز لائن چاہیے اس کے اوپر ہم نے دوبارہ لیس ویسے لگانا ہے یہ بھی گم لیس کی طرح ہی لگے گا اس کو اس کے پر سٹیچ کرنا ہے دیکھیں، لیکن اس دوبارہ سیدھا پلٹیں گے لیکن کٹنگ کے بغیر والا ہے یہ دیکھیں ہمیں پھر بعد میں لیس کا روخ نیچے کی طرف کرنا ہے بوٹم کی طرف کرنا ہے اس طرح ہاں سے اٹھا کر اندر دبا دینا ہے یہ دیکھیں، میں آپ کو اس قریب سے دکھاتی ہوں اس طرح اس کو دبانا ہے اس کے اوپر دبا کے ہم نے اس کے اوپر سلائی کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہے لگ رہا ہے سلنے کے بعد اس طرح اس کو مقامل سی لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پورا کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ فائنل لوگ کچھ اس طرح ہے یہ آپ آس چینوں بے پائنچوں پر بنا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا اور کاملے جانا مت بھولئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ